پر کسی نمازی کے آگے سے گزرے کسی کے نا جانے کتنے کاندے پھاند کر ہم آگے پہنچے جگہ بنانے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے اس مسجد یہ ہماری تمہاری سوچے بن چکی ہے صاحب پھر ہم کیا سمجھتے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی یا اگر نہ دوسروں کا دل دکھانے والے کی اللہ دعا قبول نہیں فرمایا کرتا اگر دعا قبول کرانا ہے تو اپنے خدا کو مناؤ مصطفیٰ کو مناؤ اللہ تمہاری دعا بھی قبول فرمائے گا یا ہم تو اس محبوب کے امتی ہیں جو نبی ہم سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ جو نبی اپنے سر مبارک کو سجدے میں ڈال کر ارز کرتا تھا مولا رب حبل امتی رب حبل امتی مولا میری گناہگار امت کو بخش دے یا ہم اس محبوب کے امتی ہیں لیکن صاحب آج ہمارا عشق کہا گیا آج ہمارا پیار کہا گیا نبی سے پیار کریں تو صحیح یار نبی سے عشق کریں تو صحیح نبی کے صحابی کے جن کا نام حضرتِ طفیل ہے جب یہ مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑا تھا تو انہوں نے اپنے کانوں میں روی لگانی تھی تاکہ مصطفیٰ کا کنام میرے کانوں سے نہ ٹکرا پائے اپنے وقت کے شاعر بھی تھے اور قبیلِ دوست کے سردار بھی تھے حضرتِ طفیل بن عمر کہتے گئے جب میں مکہ کی تجارت کے لئے نکلا جسی میں مکہ پہنچا تو سردارانِ مکہ جو مکہ کے سردار تھے ان لوگوں نے میرے راستے کو گھیر لیا چاروں طرف سے یہ حطہ کر لیا بیچ میں میں کھڑا تھا تو فیل بھی نمر کہتے گئے مکہ کے کروشیوں نے کہا تھا مجھ سے اتفیل سنو تم اپنی قوم کے سردار ہو مکہ تجارت کرنے کے لئے آئے ہو لیکن ہم تم ایک نصیحت کی بات بتاتے گئے مکہ کے اندر ایک شخص ہے کہ جسے محمد کہا جاتا گئے وہ اپنے آپ کو آخری پیغمبر کہتا گئے تمہیں اس کا کلام نہیں کرنا گئے تمہیں اس سے بات نہیں کرنی گئے اگر تم نے اس کے کلام کر لیا ہو سکتا گئے کہ تمہاری قوم کے درمیان انتشار بھرپا ہو جائے اوہ تو فیل سنو ہماری قوم کے اندر آج انتشار پیدا ہو چکا گئے وہ اپنے آپ کو آخری نبی بتا رہا گئے اپنے آپ کو آخری پیغمبر بیان کر رہا ہے اوہ تو فیل سنو اس کے کلام میں ناچانے کون سا جادو ہے جو بھی اس کا کلام سنتا ہے اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے اسی کا کلمہ پڑھ لیا کرتا ہے اسی کی بات مانا کرتا ہے اس کو اپنی چاند قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اوہ تو فیل سنو تمہیں محمد کا کلام نہیں سننا ہے تمہیں محمد سے گفتگو نہیں کرنی ہے اوہ تو فیل سنو آدھ باپ بیٹے کے درمیان جدائی ہے ماں بیٹی کے درمیان جدائی ہے اگر جدائی کی وجہ ہے تو اللہ اکبر وہ محمد ہے جو اپنے آپ کو آخری پیغمبر کہتا ہے لیکن تو فیل بن عمر نے ابھی مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے لیکن واحد خدا کا اقرار کر رہے ہیں واحد خدا کو مانتے ہیں اس کے آگے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں اللہ اکبر حضرت تفیل بن عمر نے جیسی اتنا سنا ہے دل میں اہد کر لیا ہے یار محمد سے ملاقات نہیں کروں گا محمد کا کلام نہیں سنوں گا حضرت تفیل بن عمر کہتے ہیں جیسی میں نکلا ہوں میں کعبہ کے سامنے پہنچا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کوئی حسین و جمیل چہرے والا کوئی ودعا چہرے والا بل لیل ظلفے والا سامنے کھڑے ہو کر نماز عدا کر رہا ہے تفیل کہتے ہیں جیسی میری نظر اس حسین و جمیل چہرے والے پر پڑی میرے دل میں خیال پیدا ہوا کاش اسی کو محمد کہا جاتا ہوگا کاش اسی کو محمد کہا جاتا ہوگا اللہ اکبر تفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ جیسی میری نکا مصطفیٰ جانے رحمت پر پڑی ہے میں سرکار کے پڑوس میں کھڑا ہو گیا ادھر سرکار نماز عدا کر رہے تھے ادھر میں نماز عدا کر رہا تھا میرے نا چاہنے کے باوجود غالوں میں میں نے ہوئی لگا لی میرے نا چاہنے کے باوجود بھی خدا نے مجھے مصطفیٰ کا کلام سنا دیا مصطفیٰ جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وہ قرآن کی آیتیں جیسی میرے کانوں سے ٹکرائی میرے دل نے جھنجوڑ کر کہا تھا اور تفیل آکھر تجھے ہو گیا گیا ہے یا تو تفیل ہو گیا گیا ہے تو تو اپنی قوم کا سردار ہے تو تو بہت بڑا شاعر ہے تو تو بہت بڑا شاعر ہے اگر کفاران مکہ نے اگر مکہ کے قریشوں نے تجھے پرگل آیا ہے تو تفیل تجھے محمد سے کلام کرنا چاہیے اگر محمد کی باتیں اچھی لگے تو اس کو قبول کر لینا اگر محمد کی بات اچھی نہ لگے تو اس کو قبول مت کرنا اللہ اکبت تفیل کہتے ہیں مصطفیٰ نماز پڑھتے رہے میں مصطفیٰ کے پلوس میں تھا تھوڑی دیر کے بعد سرکار اٹھے تھے اور گھر کی طرف بڑھے تھے تفیل کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے ہونایا طرف کے بولو یا سبحان اللہ میں مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے ہو لیا جیسی میں سرکار کے پیچھے پیچھے ہویا میں نے کہا تھا وہ حسین و چمیل چہرے والے ذرا پلٹ تو سہی اللہ اکبر جیسی میرا اتنا کہنا تھا مصطفیٰ جانے رحمت پلٹے گئے اور فرماتے گئے وہ انسان بتا تو سہی مجھے روکنے کی وجہ کیا ہے تو تفیل بھی نمر کہتے گئے میں نے سارا ماجرہ بیان کر دیا کہ آپ کی قوم نے آپ کے خلاف میرے کان بھرے گئے سرکار میں آپ کے پروس میں نماز پر لہا تھا میں نے چاہا تھا کہ آپ کا کلام نہ سنو لیکن اللہ نے آپ کا کلام سنا دیا ہے سرکار جو آپ کلام کر رہے تھے وہ ذرا پھر سے سنا دیجئے گا اللہ اکبر جیسی اتنی بات کہی ہے میرے سرکار نے پھر قرآن کی آیتیں سنائی ہے جیسی قرآن کی آیتیں تو فیل بھی نمر نے سنا ہے جیسی کانوں سے ٹکرائی ہے تو تو فیل کی دل کی دنیا بدل رہی ہے تو فیل کہنے لگے گے مصطفیٰ فرماتے گے وہ تو فیل اور سنو گے یا مجھے جانے کی جانزت ہو تو تو فیل نے کہا تھا سرکار ایسے مچ جائیے گا ہاتھ بڑھائیے گا اور تو فیل کو اپنا غلام بنا کر جائیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ بڑھائیے گا اور تو فیل کو اپنا غلام بنا کر جائیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسی تفیل نے اتنا پڑا اب تفیل کہنے لگے حضور ایک بات اور عرض کرنی ہے مصطفیٰ فرماتے تفیل بتا اب کیا بات ہے تفیل کہتے سرکار میں اپنی قوم کا سردار ہوں میری قوم کے لوگ میری بات پر عمل کرتے ہیں سرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کوئی ایک ایسی نشانی میرے لیے آ جائے جب میں اپنی قوم کے پاس پہچوں نہ تو میری قوم آپ کا کلمہ پڑھ کر مشرب بھائی سلام ہو جائے جسی اتنی بات کہی میرے سرکار نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دی جسی مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے تو فیل کہتے ہیں سرکار دعا کر کے چلے میں ادھر قبیل دوست کی طرح بڑا ہوں تو میں نے کیا دیکھا اچانک میری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک روشنی اللہ اکبر ایک چنگاری کی طرح روشنی میری دونوں آنکھوں کے درمیان مانند ہو گئی میری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چنگاری سی طرح ایک روشنی برپا ہو گئی پیدا ہو گئی تو فیل کہتے گئے جسے میں نے وہ روشنی اپنی آنکھوں کے درمیان دیکھی میں نے ارس کی مولا یہ روشنی میرے آنکھوں کے درمیان سے ہٹا کر کہیں اور جگہ منتقل کر دے اگر میں قوم کے پاس پہنچا تو ہو سکتا ہے قوم بالے یہ کہہ دے تو فیل تو نے اپنا دھرم چھوڑا گئے تو ہو سکتا یہ اللہ کا عذاب آیا ہو تو فیل کہتے جیسے میں نے خدا کی بارگاہ میں اتنا عریضہ پیش کیا مولا یہ روشنی کئی دوسری جگہ برپا کر دے تو فیل کہتے گے اب وہ روشنی میرے کوڑے کے اپنی حصہ میں آگئی اب میرا کوڑا چمکنے لگا گئے تو فیل کہتے گے اب جیسی میں گھر آیا ہوں میرے باپ کی نصر مجھ پر پڑی گے باپ نے مجھ سے کہا تھا بیٹے تو فیل کہا گئے تھے تو فیل نے جواب دیا بابا تیرا راستہ لگ ہے میرا راستہ لگ ہے تو باپ نے کہا تھا بیٹے تو فیل کیا باتیں کر رہا گے تیرے میرے کی بات کیا گے تو فیل کہتے گے او بابا سن آج سے تیرا دین الگ ہے میرا دین الگ ہے بابا نے کہا تھا اور تو فیل بتا تو سہی کس دین کی بات کر رہا ہے تو تفائل نے جواب دیا تھا او بابا میں محمد کے اسلام کی باتیں کر رہا ہوں میں نے مصطفیٰ کا دین پڑھ لیا ہے میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو میرے باپ نے کہا تھا او تفائل سن لیں جو تیرہ دین ہے وہی تیرے باپ کا دین ہے او تفائل اب تیری مت کر کلمہ پڑھا لیں اور اپنے باپ کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنا دیں نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نارے رسالت نارے رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت نوگجہ سرکار نوگجہ سرکار نارے تکبیر نارے رسالت حضرتی طفیل کہتے ہیں جیسے میرے باپ نے کلمہ پڑا میں اور آگے بڑھا میری شریکہیات راستے میں آگئی اور کہنے لگی ہوں میرے سر تاج کہاں گئے تھے بہت دنوں کے بعد نظر آئے تو کہتے ہیں میں نے اپنی شریکہیات سے کہا تیرا راستہ لگ میرا راستہ لگ میری بیگم نے کہا تھا اور میرے سر تاج میں شادی کر کے اس لیے آئی ہوں جب تک دنیا میں زندہ رہوں گی تمہارے حکم پر عمل کرتے رہوں گی جب تک دنیا میں زندہ رہوں گی تمہاری خدمت کرتے رہوں گی میرے سر تاج ایسے مو نہ موڑو بتاؤ تو صحیح میرا جرم کی آخر اللہ حکبر تفیل کہتے گے وہ میری شریکہیات سن تیرا جرم کوئی نہیں ہے آج سے میں مصطفیٰ کا دیوانہ ہو چکا ہوں میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا گے اللہ حکبر بیگم نے کہا تھا وہ میرے سر تاج جس دین پر تم رہو گے اسی دین پر تمہاری بی بی بھی رہے گی وہ میرے سر تاج جو تم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر آئے ہو وہی کلمہ مجھے بھی پڑھا دو سبحان اللہ اللہ حکبر تفیل کہتے گے اب میرا باپ بھی مسلمان ہو گیا میں نے اپنی بی بی کو بھی کلمہ پڑھا دیا اب تفیل کہتے گے میں اپنی قوم کے پاس گیا میں نے قوم کے سامنے مصطفیٰ کے اسلام کو پیش کیا میں نے کہا قبیل دوست کے لوگوں سنو مصطفیٰ جانے رحمت کا اسلام برحق ہے اس سے بہتر کوئی اور مذہب نہیں ہے جو مصطفیٰ جانے رحمت نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اس پر چلا ہے جو سرکار نے پیغام دیا ہے ہمیں اسے دل سے لگانا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی بات پر عمل کرنا ہے تفیل کہتے ہیں میں اسلام کی تبلیغ کرتا رہا لیکن لوگ میرا جو مزاد بناتے رہے میری بات کو ٹال مٹول کرنے لگے حدد تفیل کہتے ہیں میں فوراں مکہ کی طرف آیا ہوں آنے کے بعد میں نے سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا یا رسول اللہ میں قبیل دوست میں پہنچا سرکار میں نے پری قوم کو نصیحت کی تھی لیکن میری قوم نے میری بات کو ٹال مٹول کرنے لگی سرکار میری ایک بھی بات کو نہ سنا سرکار جو میں دین کی تبلیغ کر رہا تھا میری قوم نے اس کو رد کر دیا ہے سرکار آپ ان کے حق میں بد دعا فرما دیجئے اللہ اکبر تفیل کہتے تھے جیسی میں نے اتنا عریضہ پیش کیا تھے مصطفیٰ جانے رحمت نے اپنے ہاتھوں کو آسران کی طرف بلد کیا تھے تفیل کہتے تھے آج اس کا نام و نشان نہیں بچے گا اس کا کوئی بچہ باقی نہ رہے گا لیکن تفیل کہتے تھے جیسی مصطفیٰ نے ہاتھ دعا کیلئے اٹھائے تھے تو سرکار عرض کر رہے تھے مولا قبیل دوست کو ہدایت کا راستہ دکھا دے مولا قبیل دوست کو رائے راست پر لیا مولا قبیل دوست کو میرا قلام بنا دے اللہ اکبر جیسی مصطفیٰ جانے رحمت دعا کر کے فارغ ہوئے تھے مصطفیٰ نے فرمایا اوہ تفیل جاؤ اپنی قوم کے پاتھ چلے جاؤ اب دین کی تبلیغ کرو تفیل کہتے تھے اب جب میں نے دین کی تبلیغ کی جو اس وقت میری بات کو ٹانمت ہو کر رہے تھے لیکن ہم مصطفیٰ کا کلمہ پل پل کر مسلمان ہو رہے تھے سرکار کا کلمہ پل پل کر مسلمان ہو رہے تھے اور مجھ سے پہ رہے تھے اوہ تفیل جس نبی کا دیدار تو منے کی آگے مرنے سے پہلے ہمیں بھی اسی محمد کا دیدار کرا دیجئے ہمیں بھی اسی محمد کا دیدار کرا دیجئے سبحان اللہ یہ عشق ہے یار ہم عشق کرے تو تو صحیح مدینہ والے سے ہم پیار کرے تو صحیح تب ہی تو میرا امام فرماتا ہے اے عشق تیرے سجقے جلنے سے چھٹے یار بولنا پڑے گا جلنے سے چھٹے سستے یاد نہیں ہے ارے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی کہ صاحب ہمیں پیار کرنا ہوگا ہم نوگزہ پیر کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں اور آپ کی چیز اور بتاؤ ایک پیر ہماری یہاں بھی ہے ان کا بھی نام نوگزہ پیر ہے سبحان اللہ ان کی بھی مزار نوگز ہے ان کی جو تربت ہے وہ بھی نوگز ہے ہو سکتا ہے شجرہ ملا لینا ہمارے ابھی جو پیر ہے ایک بزرگ ہے ان کا بھی نام نوگزہ پیر ہے اور ان کی مزار پر ایک خاصیت ہے کہ جس کے بدن پر مسے نکلا کرتے گئے کبھی چہرے پر مسے کبھی جسم پر مسے مسے دور نہیں جاتے تو ان کے آستانے کی انسان مٹی لگا لیتا ہے اللہ اسے شفاہ تا فرما دیتا یہ وہاں کی زندہ کرامت ہے نوگزہ پیر کی اور آپ ان کی محبت میں آئے ہو افسوس اس بات کا ہوا کہ آپ نے کچھ دن پہلے کبالیے کی اس اللہ کے ولی کو تم نے ناراض کیا اپنے پیسوں کو بھی تم نے لٹھایا اللہ حبر اگر پیسے ہی اتنے زیادہ تھے تو کسی غریب کے گھر دے دے تو اس غریب کی بچی کا ڈولہ سجدہ چاہا اس غریب کی بچی کا ڈولہ اٹھ جاتا وہ غریب بچی جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتی نہ تو اللہ رب العزت تمہاری قسمت کا ستارہ بلندی پر پہنچا لیکن آج ہم اس چیز کی سمجھ نہیں ہے صاحب ہمارا نفس خوش ہونا چاہتی ہم گناہ کرنے کے بعد نادم و شرمندہ نہیں ہوتے اپنے گناہوں پر ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے ہم سمجھتے گے آج ہم گناہ کر رہے گے کوئی نہیں ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے والا اگر ہم نے کسی بیٹی پر غلط نگاہ ڈالی ہمارے دروازے پر کون غلط نگاہ ڈالے گا ہم نے کسی ماں پر غلط نگاہ ڈالی تو ہماری ماں کے اوپر کون غلط نگاہ ڈالے گا اللہ حکبر آؤ میں تجھے بتاؤ مصطفیٰ جانِ رحمت سیحبہ کے سامنے بیٹھے گے مصطفیٰ جانِ رحمت کی مچلی سے لگی گے سیحبہ مصطفیٰ کا نورانی تیدار کر رہے گے مصطفیٰ کا نورانی چہرہ دیکھ رہے گے اللہ حکبر ایک قبیلِ قریش کا نوجوان آیا آنے کے بعد اسی محفل میں بیٹھا جسی بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد عرص کرنے لگا حضور میں آپ کی ہر بات ماننے کیلئے تیار ہوں لیکن سرکار ایک گناہ کی آپ مجھ کو اجازت دیں گے اللہ حکبر جسی سرکار کے سامنے اتنی بات کہی گے سرکار میں آپ کا ہر حکم ماننے کیلئے تیار ہوں لیکن ایک گناہ کی آپ کو اجازت دینی ہوگی مصطفیٰ فرماتے کہ بتا کون سے گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے تو کہنے لگا سرکار میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ فرماتے کہ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا تو کہتا ہے سرکار یہ لطہ اسی لگی ہے جو چھوٹنے پر نہیں آ رہی ہے آج ہم بھی کہا کرتے ہیں شراب کے نشے میں ہم چور ہیں اگر کوئی مولوی سمجھاتا ہے اگر کوئی گھر والے سمجھاتے ہیں ماں باپ نصیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں دوستو یاروں سے یار چھوٹ نہیں سکتی ہے لطہ اسی لگی ہے میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی رمضان کا مہینہ گزرا تُو نے تیز دن نماز ادا کی تیز دن تُو نے روزے رکھے گئے تیز دن تُو نے ترابی ادا کی ہے لیکن تجھے نماز کی لطہ کیوں نہیں لگی ہے رمضان کے بعد تیری مسجد خالی نظر آ رہی ہے رمضان تک تیری مسجد پر تھے اس کے بعد تُو نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تُو کہتا ہے یار لط لگی ہے یاد رکھ اگر لط ڈالنا ہے تو نیک کام کی لط ڈال لے جس دن نیک کام کی لط تیرے اندر پیوات ہو گئی جس دن نیک کام کی لط تیرے سینے میں روزن ہو گئی اللہ اکبر آیا تیرے ادا کریں گے دعا مدینہ کا دھوڑا قبول کیا گرے نیک کام کی لط ڈال اگر ڈالنا ہے تجھے نیک کام کی لط ڈال کہتے ہیں صاحب یہ شراب چھوڑتی نہیں لط پڑ گئی اللہ اکبر یہاں تک لکھا گیا گئی کہ جو انسان شراب پیتا گئی ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اس لئے کی نشے کے جب انسان نشے میں چور ہو جاتا گئی تو زبان سے کب طلاق واقع ہو جائے زبان سے کب کلمہ کفر نکل جائے نشےڑی کو اس کی خبر تک نہیں رہے نوجوان آ کر کہنے لگا سرکار ہر بات آپ کی مانوں گا لیکن یا رسول اللہ ایک گناہ کی اجازت دیں مصطفیٰ فرماتے کہ صحابہ دیکھ رہے گئے سب کی حیرت زدہ گئے مصطفیٰ کی محفل میں آیا گئے لوگ یہاں آتے ہیں توبہ کرتے ہیں لوگ یہاں آتے ہیں مصطفیٰ سے دعا کے لئے ہاتھ اڑباتے ہیں لیکن یہ قبیلِ قریش کا نوجوان ہے کہنے لگا حضور ہر بات آپ کی مانوں گا لیکن سرکار ایک گناہ کی اجازت دیں اللہ حکبر مصطفیٰ فرماتے کہ بتا کون سا گناہ کرنا چاہتا گے کہنے لگا سرکار میں بدکاری کرنا چاہتا ہو جیسی اتنی بات کہ ہی مصطفیٰ فرماتے کہ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا کہنے لگا سرکار لطھ پڑ گئی ہے اب یہ چھوڑتا نہیں ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کے چہرے پر کوئی شکر نہ آیا اگر آج کا کوئی پیر ہوتا اللہ حکبر مرید کہہ دیتا حضور تم میں یہ کمی ہے تو پیر کا چہرہ بھی گڑ جاتا اگر آج کے وقت میں اگر مرید پیر کے پاس جا کر کہتا حضور ہر کام کی اجازت حضور ہر کام میں آپ کے حکم کی مرضی سے کر رہا ہو حضور ایک کام ہے اس کی آپ اجازت دے تو تو پیر آج کا یہ دھکا دے کر باہر نکال دیتا لیکن مصطفیٰ کی محفل میں یہ قبیلِ قریش کا نوچوان کہتا ہے سرکار ہر بات آپ کی قبول کروں گا لیکن سرکار ایک گناہ کی اجازت دے مصطفیٰ فرماتے ہیں بتا کون سا گناہ کرنا چاہتا ہے کہنے لگا سرکار میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جانِ رحمت کے چہرے پر کوئی شکر نہ آئی سرکار کا چہرہ سرکار نے اپنے چہرے سمیر مصطفیٰ جانِ رحمت کا چہرہ جلال میں نہ آیا سرکار ناراض نہ ہوئے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ نوچوان اٹھ کر قریب آجا جسی نوچوان قریب آیا گئے آنے کے بعد مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ بتا کس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے تو نوچوان نے کہا تھا حضرت جی یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کیسے بدکاری کر سکتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں تُو نے ٹھیک کہا ہے بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری نہیں کر سکتا مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ بتا کہ اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے تو نوچوان کہنے لگا حضور اپنے حضور بھائی اپنی بہن کے ساتھ کیسے بدکاری کر سکتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں تُو نے ٹھیک کہا ہے سرکار فرماتے ہیں یہ بتا کیا تُو اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے تو کہنے لگا حضرت جی کوئی باپ کیا اپنی بچی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں تُو نے ٹھیک کہا ہے کوئی باپ اپنی بچی سے بدکاری نہیں کر سکتا مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ بتا کیا اپنی کھالا سے بدکاری کرنا چاہتا ہے اللہ اکبر لوچوار کہتا ہے حضور میں اپنی کھالا سے کیوں بدکاری کروں گا کوئی بھنج اپنی خالہ سے بدکاری نہیں کرتا مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں تُو نے ٹھیک کہاں گے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ بتا کیا فوفی سے بدکاری کرنا چاہتا ہے اللہ اکبر نوجوان کی آنکھیں برسی گھے مصطفیٰ فرماتے ہیں اوہ نوجوان سن لے تجھے رولانے کا مقصد نہ تھا تیرا دل دکھانے کا مطلب نہ تھا صرف تجھے سمجھانا چاہتا ہو نوجوان کہتا ہے سرکار یہ میرے رشتے دار ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے ان کے ساتھ کیسے بدکاری کروں گا مصطفیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے تو اپنی ماں کو ماں سمجھ رہا گے بدکاری نہیں کر سکتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی وہ بھی تو کسی کی ففی ہوگی وہ بھی تو کسی کی ففی ہوگی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی اللہ اکبر نوجوان نے جیسی مصطفیٰ کی زمان سے اتنے چملے سنے گئے لوجوان نے رونا شروع کیا گئے میرے سرکار نے شفقت والا ہاتھ لوجوان کے سر پر رکھا گئے اب مصطفیٰ جانے رحمت نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی مولا اس کے گناہ سگیرہ کو ماف فرما دے مولا اس کے گدشتہ گناہوں کو ماف فرما دے اللہ اکبر سے آپ ہی کہتے گئے جب تک وہ لوجوان زندہ رہا ہم نے اس کا قدم گناہ کی طرف رہی بلکہ نیکیوں کی طرف بڑھتے دیکھا اسے آپ ہی بیان کرتے تھے جب آخری وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اسے کلمے کی توفیق بھی اتا فرمائی اور مرنے کے بعد اللہ نے اسے جنت بھی اتا فرمائی نار تکبیر نار رسالت ولماء احل سنت نار تکبیر نار رسالت اللہ نے اسے جنت بھی اتا فرمائی ایک آج ہم ہیں اللہ اکبر یہ اللہ کا ولی یہاں جلوہ فروز ہے لیکن ہم کیا کرتے صاحب آئے مزارف کے آگے سجدے کیے یہ ہمارا تمہارا جیحالت کا طریقہ ہے ہم سجدے کرتے نظر آتے گے اور ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کا ولی ہم سے راضی ہو جائے گا یا درخنا صاحب اللہ کا ولی راضی نہیں بلکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا ناری تکبیر ناری تکبیر ناری رسالت ناری رسالت والمائے اہل سنت والمائے اہل سنت ناری تکبیر ناری رسالت ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے گئے خلیفہ حضور کلیم ملت حضرت اللہ مابا مولانا اشفاق صاحب تشریف لا چکے گئے بس تھوڑی سی گفتگو سمات کریں پھر انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں یہ اللہ کا ولی کا روزہ گئے ہم آکے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں اللہ پر سجدہ کرتے گئے ہم سمجھتے ہیں یہ ہم سے راضی ہو رہے یقینا ہم سے راضی نہیں ہوتے ناراض ہو رہے گئے اور سے رضبی میں بہت سال پہلے ایک شیر کہا گیا تھا سجدہ ہر کسی کو روا نہیں لیکن درِ رسول پر دل مانتا نہیں لیکن درِ رسول پر دل مانتا نہیں آج ہمارا تمہارا معاشرہ کیا کہتا کہ اللہ پر عورتیں جا رہی گئے اندر غس رہی گئے اور عورتیں رو رو رہی گئے چادر سے چھپٹ رہی گئے اس تربت کو اپنی باہو میں لے رہی گئے کیا ہم سمجھتے گئے یار یہ نوغزہ پیر ہم سے راضی ہو جائیں گے یہ بستی خوشحال ہو جائے گی حضرت کی موجودگی میں کہہ کر یہ اپنی جملے کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ولی کے دربار میں چھائے تو اپنے دل کو سبال کر جائے گی ولی کے دربار میں جائے اپنے دل کو سبال کر اور جب علماء کی محفل میں بیٹھے نا تو اپنی زبان سبال کر اس لیے کہ ولی دل دیکھتا ہے دل اور علماء تمہاری زبان دیکھتے گئے جاؤ تو کوئی سوچ لے کر جاؤ کوئی عرصو کوئی تمنا لے کر جاؤ او بابا یہ پرشانی ہے دور نہیں ہو رہی ہے تمہاری بارگاہ میں آئے ہیں دور کر دینا اللہ کو ان کا وسیلہ دو اللہ تمہاری پرشانی دور فرما دے اللہ کی رحمتیں تم پر اتریں گی اور خاص بات اس چیز پر بھی توجہ دیں اتنا پیسہ لگاتے ہو لنگر کرتے ہو خرچہ کرتے ہو اچھی بات ہے اللہ رب العزت آپ کو اور مالداریتہ فرمائے لیکن اس کو اچھا کرو یہ جو دیواریں ایسی پڑی ہیں ایسی بنیوی جو دیواریں گے اس کو صحیح کرو ایسا انتظام کرو کہ عورتیں باہر رہیں سب مرد اندر حاصلی دیں لیکن یہ حق بات ہے تمہیں کڑ بھی لگے گی حق بات ہے کڑ بھی لگے گی عورت کی کوئی بات ہوتی تو اس کی مزار ہی پر جا کر مانی جاتی گی اگر اس سے کہہ دو نماز پڑھ لیں نماز نہیں پڑھے گی قرآن کی تلاوت کر لیں قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی ہمارے خواب میں نوگزہ پی رہے تھے اور انہوں نے ہم سے ایسا ایسا کہا تھا تمہیں آنا گے یہ گلگلے لے کر آنا ارے اس سے زیادہ مکار تو کوئی ہے نہیں یار اتنی مکاریاں دکھاتی گئے آج شوہر جو برباد ہو رہا گئے اس کی کمائی میں جو برکتیں نہیں ہیں تو یہ سب سے بڑی اس میں خامی تو اس کے گھر کی عورت کی نظر آتی پہلے کی عورتیں تھیں اگر شوہر گھر سے چلے جاتے نہ تو وہ قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے سرتاج کے لئے دعا کیا کرتی تھی اللہ رب العزت ان کی کمائیوں میں بھی برکتیں عطا فرماتا تھا بس آخری بات حضرت بایزید بستامی کا زمانہ گئے آپ کے ساتھ میں آپ کے دیوانے کے بایزید بستامی جا رہے گئے آپ نے دیکھا کہ ایک نوچبان اپنا گھر بنا رہا گئے آج ہمارے بھی گھر بڑے بڑے عالی شان بنے ہوئے گئے مسجدیں ہماری ویران پڑی گئے مسجدیں ہماری اللہ اکبر ویران پڑی وہاں دیکھو کبوتر ویٹ اپنی کر رہے گئے وہاں دیکھو کووے نظر آ رہے گئے گلازت کر رہے گئے لیکن آج ہمارے گھر اللہ اکبر چاروں طرف سے بند ہے چار دیواری گھر ہے ہم نے بند کرا کر رکھے گئے حضرت بایزید بستامی کا گزر ہوا آپ کے ساتھ اللہ اکبر ایک نوجوان بھی تھے جو آپ کی چاہنے والے آپ کے دیوانے تھے حضرت بایزید بستامی کی ایک گھر پر نگاہ پڑی آپ نے دیکھا گئے کہ ایک گھر تعمیر ہو رہا گئے بڑا آلی شان گھر بن رہا گئے حضرت بایزید بستامی اس گھر کے مالک کے پاس گئے المختصر حضرت بایزید گھر کے مالک کے پاس گئے اور کہا بتاؤ تو سہی اس کو بنانے میں کتنا روپیہ خرچ کر رہے ہو تو مالک نے کہا تھا اوہ بایزید بستامی سنو ایک لاکھ درم میں خرچ کروں گا بایزید بستامی کہتے گے ایک لاکھ درم کاش تُو اگر نہ خرچ کر یہ میرے حوالے کر دے اور میں تجھے جنت عطا فرما دوں گا اللہ اکبر جیسے اتنی بات کہی گئے تو بایزید بستامی یہ تو کہہ کر چلے گئے نوچوان پوری راہ سوزتا رہا کہ اللہ کا ولی بایزید بستامی آیا اور آ کر کہنے لگا گے اوہ بایزید بستامی سنو اپنا ایک لاکھ درم کو تو اپنے گھر میں تعمیر میں مت لگا اس کی تعمیری کام میں مت لگا ایک حد ایک لاکھ درم میرے حوالے کر جو گورابہ کا حق ہے میں ان کے حوالے کروں گا جو فقرہ کا حق ہے میں ان کے حوالے کروں گا میں تیرے کچھ پیسے کو مسجد کے اندر لگا دوں گا تیرے کچھ پیسے کو میں جائز جگہ لگا دوں گا میں تجھے اس بات کی سمانہ دیتا ہو کہ اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا اللہ اکبر پوری رات نوجوان سوچتا رہا جیسی صبح کا سورج نکلا گئے مالک بن دینار جیسے اپنے گھرز کے دروازے پر پہنچے گئے مالک بن دینار جیسی دروازے پر پہنچے اچھالک دروازے پر آ کر کسی نے دستک دی گئے مالک حضرت دروازے پر آ کر کسی نے دستک دی گئے حضرت بایزید مستامی نے جیسی دروازہ کھولا گئے کھولنے کے بعد کیا دیکھا کہ وہی نوجوان ہیں جسے کل میں نے نصیت کی تھی جسے کل میں نے پندو نصیت کی تھی حضرت بایزید مستامی کہتے ہیں اور نوجوان بتاتے ہیں کیسے آنا ہوا گئے تو بایزید مستامی کے سامنے اس نے اپنے ایک لاکھ جرم کی تھیلی رکھی ہے ایک ہاتھ میں کاغذ ہے ایک میں دبات ہے اور کہنے لگا گئے وہ بایزید مستامی ایک لاکھ جرم تم رکھ لو لیکن تم مجھے لکھ کر دو کہ اللہ مجھے جنت اتا فرمائے گا مجھے تم تحریر صدا کر کے دو اللہ مجھے جنت اتا فرمائے گا تم مجھے ادلک کر دو کہ اللہ مجھے جنت اتا فرمائے گا اللہ اکبر حضرت مالک بن دینار نے دبات اٹھائی ہے مالک بن دینار نے کاغذ اٹھایا ہے اور اس پر لکھ دیا ہے کہ اللہ تیرے مرنے کے بعد تجھے جنت اتا فرمائے گا مالک بھندی نار نے ایک لاکھ درم لیے گئے لینے کے بعد بھائی عزید مستامی نے ایک لاکھ درم کو غرابہ میں تقسیم کیا گئے حقارہ میں تقسیم کیا گئے مسجد کندل لگائے گئے جائز جگہ لگائے گئے لگانے کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے چالیس دن بھی نہیں گزرے کہ اس نوجوان کا انتقال کا وقت قریب آیا جیسی نوجوان کی طبیعت علیل ہوئی اس نے بس قیت کی تھی کہ بھائی عزید مستامی نے ایک تحریر لکھی گئے وہ میری قبر میں تفن کر دی جائے اللہ اکبر بھائی تحریر اس نوجوان کی قبر میں تفن کر دی گئی ادھر بھائی عزید مستامی نماز فجردہ کرنے آئے گئے تو آپ نے ممبر کے پاس میں ایک تحریر پڑی دیکھی ایک کاغذ کو دیکھا جسی آپ قریب ہوئے گئے آپ اس کاغذ کو اٹھایا گئے تو اس میں لکھا تھا اوہ مالک بن دینار تو نے تو ایک جنت کے لئے کہی تھی ہم نے اسے دو جنتیں عطا فرما دی ہے تو نے ایک جنت کے لئے کہی تھی ہم نے دو عطا فرما دی ہے مالک بن دینار نے بھائی عزید مستامی نے جیسی اس تحریر کو پڑھا گئے پڑھنے کے بعد فورا نوجوان کے مکان پر گئے آپ نے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا اوہ بھائی عزید مستامی سنو کل اس کا انتقال ہو چکا تھا کل اس کا انتقال ہو گیا ہم نے اس کو دفنا دیا لیکن ایک کاغذ تھا اس نے یہ وسیعت کی تھی میری قبر میں اس کاغذ کو رکھ دیا جائے اوہ بھائی عزید مستامی ہم نے وہ کاغذ اس کی کاغذ میں رکھ دیا اوہ بھائی عزید بتاؤ تو سے ہی اس کاغذ میں کیا لکھا تھا تو بھائی عزید کہتے گے اس کاغذ میں میں نے سمانہ دی تھی کہ تیرے مرنے کے بعد اللہ تجھے جنت اتا فرمائے گا تیرے مرنے کے بعد اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا لوگوں نے کہا تھا اوہ بایزید اطلاع بتا دو کہ اللہ نے اسے جنت دی یا نہ دی تو بایزید کہتے ہیں میں نے تو ایک جنت لکھی تھی لیکن اللہ نے اسے دو جنت عطا فرمائی ہے میں نے ایک جنت لکھی تھی اللہ نے دو جنت عطا فرمائی لوگوں نے کہا تھا اوہ بایزید مستامی بتاؤ تو سہی اللہ کو کونسا عمل پسند آ گیا تو بایزید مستامی نے کہا تھا جو اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرتے گئے اللہ رب العزت مرنے والے کو جنت اتا فرماتا جو اپنے مال کو رائے خدا میں خرچ کرتے گئے اللہ مرنے والے کو جنت اتا فرماتا بات سمجھے اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ تمہیں جنت دے تو اس مزار کی جو ڈیکو ریشن ہے اسے بہتر کرو عورتوں کا جانہ بند کرو کوئی ایسا بندہ بیٹھاؤ جسے فاتحہ درود یاد ہو یہ نہیں ایسی بیٹھا دیا جسے کچھ معلوم بھی نہیں اور دوسری چیز یہ اگر لوگ اس میں پیسے ڈالیں آپ کے حساب سے آسان کر دوں آپ ایک پروفٹ تیار کیجئے آپ ڈونیشن کیجئے ایک دوسرے کو اس مزار کو بہتر کریے اس کی پانڈری اچھی کریے جب ہم ان تمام پچاس ہزار آپ دے رہے ہیں کیا نام ہے عبدالسعید خادمگیر عبدالسعید ماشاءاللہ نعرہ لگائے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت والمائح لسنت والمائح لسنت نوکجہ سرکار نوکجہ سرکار نعرے تکبیر نعرے رسالت ہے اور کوئی جو نوغزہ پیر سے محبت کرتا ہو سچے دل سے اچھا ماشاءاللہ اسرار بھائی ایک ٹرالی مورنگ دے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بچاس ہزار روپے عبدالسعید صاحب نے دیئے گئے اور آپ لو محبت نہیں کرتے ان سے بس لنگر کھانے کے ہو یار غلط بات ہے یار اور کوئی ہے دیوانہ بھائی ازیر قستامی نے کیا کہا تھا جو اپنے مال کو راہے خدا میں خرج کرتا گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ محمد وسیم صاحب پچاس ہزار دینے کے لئے تیاری نارا لگائی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نوگجہ سرکار نوگجہ سرکار علماء احل سنت علماء احل سنت نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ تین دیوان ہے کم سے کم جوڑا تو کرلو یار ابھی تین ہوئے ہیں کوئی جوڑا تو کرلے اپنے بھائی کا ساتھ دے دو دنیا میں نہیں دے رہا ہے آپ مرنے بعد نیکیا کیا دوگے کوئی ہے نہیں جو اپنے بھائی کا ساتھ دے دے ابھی تین ہوئے ہیں جوڑا کرلو ضروری نہیں ہے دس ہزار دو پچاس ہزار دو ارے دو ہزار بھی دے سکتے گو یار پانچ ہزار بھی دے لو دس بھی دے لو بیس بھی دے دو جتنی بھی استطاعت ہو اتنا دو ضروری نہیں کہ تم ایک لاکھ دو اگر ہماری وسیعت ماشاءاللہ سبحاناللہ ایک اٹھا نوجوان کڑیل جوان آ رہا گے سبحاناللہ 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 خرشید بھائی کی طرف سے ہمارے خرشید بھائی پچیس ہزار روپے دے رہے گئے یار جوان ہے تم بھی یار جوان بیٹھو یار سب یار انہی کا نام ہے جوان جوان ہے یہ جوانوں کا گروپ ہے ارے ایک جوان اٹھائے کتنی غلط بات ہے انہی کا نام ہے جراتی راتی راتی سبحان اللہ نارے تکبیر ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا ابباس قادری صاحب ایک ٹرالی گٹی دے رہے ہیں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت والمائے اہل سنت والمائے اہل سنت نوگجہ سرکار نوگجہ سرکار ابباس بھائی کی طرف سے ایک ٹرالی گٹی کے آئے انتجام کیا گیا ماشاءاللہ پانچ ہو گئے پھر جوڑا ختم ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جوڑا ختم ہوا نہیں ہوا ارے ختم ہو گیا نا جوڑا اب کون جوڑا بنائے گا ارے یار ارے کوئی ایک منالے یار اللہ کا بندہ ارے یار سب اللہ کے بندے ہو یار ارے کھڑا ہو جائے یار پوری سال میں دے دیو ضروری نہیں کہ دس دن میں یا بیس دن میں دو ارے پوری سال پڑی چھٹے بندے کے لئے پوری سال پڑی گئے ارے کون ماشاءاللہ سبحان اللہ جوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہمارے بھائی جوان شمس الدین صاحب نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت والمائے احل سنت والمائے احل سنت ماشاءاللہ ایک ٹرالی گھتی یہ جوان ہیں اس لائن کے بھی دو جوان آئے ہیں میری نگاہ جوانوں کے اوپر ہے ان جوانوں میں سے کر دیں پھر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں آپ کا ہوگی ہے نہیں ان جوانوں میں سے وہ چار پاس جوان بیٹھے گئے ایک جوان ہاتھ اٹھا دے اللہ کا نام لے کر ارے نہیں سیئی یار ایک سال کی اتھری ڈریس پہننا ارے نوغزہ پیر یار دردس بیٹھ بھی سالت میں چھڑے سے پہنوائیں گے ارے کوئی ایک جوان اسے دے دو لسکر جس کو لسکر کی ضرورت ہے میاں ہم تو حسینی ہیں ہمیں بہتر کی ضرورت ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ نوشاد احمد صاحب بیس بوری سیمنٹ سبحاناللہ 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 نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت والمائے احل سنت والمائے احل سنت نعرے تکبیر ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا افضال صاحب دس بورا سمنٹ دیں گے جو گپڑا پھر کے رہنے والے گئے اللہ رب العزت قبول عطا فرمائے تو پھر دیکھو آٹھ ہو گئے اب یار گیارہ کل لو گیاروی شریف کے نام سے یار گیارہ کل لو یار ہم گوث آزم کی نعاز کرتے نا گیاروی شریف میں گیارہ گیارہ بھگونے بنتے گئے اور پورا مہنہ گیاروی شریف کے مخاتے گئے یار گیارہ کل لو صرف تین رہ گئے تین آٹھ ہو گئے ارے ہماری ماں بہنوں میں کوئی ہے کیا ارے تم کندل گرمی ڈال کے دے دیو اللہ اللہ دین کے خاتر میرے استاد محترم سید احسن میاں صاحب ابتداء میں میں وہیں تعلیم حاصل کرتا تھا ماشاءاللہ سبحان اللہ نظام الدین صاحب ان بھائی نے اپنے دادا جان کی طرف سے پیتیس ہزار روپے اللہ رب العزت قبول اطاف فرمائے نو ہو گئے بھائی دو رہ گئے غوث آزم سے محبت ہے نا صرف دو رہ گئے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت والمائخل سنت والمائخل سنت نعرے تکبیر صرف دو کون ہیں دو بندے جوان ارے مسکر آ جاؤ یار ارے ایک بندہ مسکر آ دے یار ایک کا تو جوڑا خود با خود مل جائے گا نو ہو گئے یار گیاروی شریف کے نام سے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ابباز بھائی دس بری سمینٹ دس ہو گئے دس بری سمینٹ ابباز بھائی دس ہو گئے گیاروما گیاروما کوئی ہے حضرتِ بایزید مستامی نے کیا کہا جو خدا کی رہا میں اپنے مال کو قربان کرتا ہے اللہ مرنے کے بعد اسے جنت عطا فرمائے گا تو ایک گیاروما رہ گیا گیاروما کوئی ہے یار گیاروی شریف کے نام سے ایک گیاروما سے فقط دو کہوں مجھے کیا پڑی گئے میں مہمان ہوں چلا جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ محمد رئیس سیٹھ صاحب پچاس ہزار روپے نعرِ تکبیر نعرِ رسالہ مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ علم کا ساگر فیض کا دریا علم کا ساگر فیض کا دریا کون بنا مہمانِ کعبہ کون بنا مہمانِ کعبہ فیضانِ غصے عظم فیضانِ غصے عظم نعرِ تکبیر نعرِ رسالت